ہلو ایبوری ون اینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل ایسی وی لاغ یوکے تو جی ہم ڈیفرنٹ ٹاپیک اوپر بات کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کاسٹ آف لیوینگ این یوکے یوکے میں رہنے کے رائش کے اوپر یا ٹوٹل لیوینگ پہ کتنا حرچ آتا ہے آہ سپیشلی لندن کی ہم بات کریں گے لندن میں جو ہے نا وہ کیا ایکسپینس ہے ٹوٹل اور ہم ایک ایسٹیمیٹ لے کے چلیں گے لائک کپل اہمیہ بیوی اور ساتھ دو بچے ہیں تو کیا کتنا ٹوٹل حرچہ ہوتا ہے ایک مہینے میں آہم آگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپیک کی طرف تو سب سے جو مین پہلا حرچہ ہوتا ہے آہ یوکے میرینکلی وہ اویسلی رائش ہے اکاموڈیشن اکاموڈیشن کے اوپر سب سے زیادہ اپنی جو سیلڈی یا اپنی پیج یا تنہا کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے جی اکاموڈیشن کے اوپر اگر آپ یوکے میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آپ دو بچے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو کم سے کم دو بیٹروم کا فلیٹ چاہیے ہوگا دو سے کم آپ فور فیملی میمبر کو نہیں دیں گے مطلب ایک بیٹروم میں آپ کا گزارہ بھی نہیں ہوگا اور وہ نارملی دیتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ٹو بیٹروم کا فلیٹ چاہیے ہوگا اگر لندن میں میں بات کروں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا لندن بھی نا زون وائز ہے زون وان زون ٹو تری فور فائی سکت جتنا آپ سیٹی میں جائیں گے اتنا ایکسپینسیو ہوتا جاتا ہے اور بہت ایکسپینسیو تھا لندن کی سیٹی کی میں اگر بات نہ کریں تھوڑا سا سائٹ کے ہم بات کریں ایس لندن ویس لندن ساؤس لندن کی سراؤنڈن کی تو آپ کو لندن میں فلیٹ جو ہے ٹو بیٹروم کا وہ سکسٹین ہنڈر سے ایٹین ہنڈر کے راؤنڈ مل سکتا ہے ٹو بیٹروم کا اور اگر آپ لندن سے بار کی بات کرتے ہیں کہ اس چھوٹے ٹاؤن میں تو آپ کو ایٹ فیفٹی سے لے کے ٹویل ہنڈر کے بیٹوین ٹو بیٹروم کا اچھا پورشن جا گھر یا فلیٹ مل سکتا ہے جو گھر کا رینٹ ہوتا ہے نا وہ بسیکلی بہت ساری چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے لائک اس کی لوکیشن کیسی ہے وہ کتنا صاف ہے نیا بناوا ہے کہ پرانا بناوا ہے شاپ سے کتنی دور ہے سکول اور جی پی نزدیک ہیں اسپیشلی اگر لندن میں بات کریں تو ٹرین سٹیشن انڈرگرونڈ جو ہوتی ہے وہ کتنا نزدیک ہے اگر انڈرگرونڈ کے نزدیک لیں گے تو بہت بیزی بھی ہو گیا وہ ایریا اور تھوڑا ایکسپینسیو بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا مین پورشن ہے آپ کی پی کا اور مین ایکسپینس ہے یکے میں یا لندن میں رہنے کے لیے آپ کو کاموڈیشن پر سب سے زیادہ ایکسپینس ہوں گے سیکنڈ جو ہمارا حرچہ آتا ہے اسی کے ساتھ وہ کونسل ٹیکس ہے کونسل ٹیکس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا کونسل ٹیکس ہوتا کیا ہے کونسل ٹیکس میں جو ہے نا آپ کے اپنے لوکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل بارو اس کو پی کرتے ہیں رائٹ اور اس میں آپ کو وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں سکول ربیش کولیکشن روڈ مینٹیننس پولیس فائر پارک اس سارا کچھ جو ہے نا کونسل مینٹین کرتی ہے اور وہ جتنے بھی لوگ اس بارو میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ہر فلیٹ اور ہر گھر سے وہ ٹیکس کولیکٹ کرتے ہیں سکالتے ہیں کہتے ہیں کونسل ٹیکس کونسل ٹیکس کو بھی یہاں پہ اے سے ایچ کی کی کیٹیگری میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا فلیٹ جگہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس ساب سے آپ کی پروپٹی کے اوپر ٹیکس ہوگا اور ٹیکس میں اور بھی بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں لائک ویلیو کتنی ہے کتنا بڑا ہے کتنے بیڈروم کا ہے کس لوکیشن پہ ہے تو ساری چیزیں میٹر کر کے آپ کا وہ جو ہے نا کس رینک میں وہ ٹیکس کیڈگری میں فال کرتا ہے اس ساب سے آپ کو ٹیکس ہوتا ہے اور وہ ٹیکس آپ نے ہر منت آپ نے پے کرنا ہوتا ہے اس یہ رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے ٹیننٹ کی وہ اس کو پے کریں ٹھیک ہے اور نارمی اگر لندن کی ہم بات کروں تو ٹو بیڈروم کے فلیٹ کا جو رینٹ ہوتا ہے آہ کونسل ٹیکس ہوتا ہے سوری وہ آراؤنڈ نیرلی ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ کے قریب ہو جاتا ہے وان ایٹی ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ 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 پار منت ہوتا ہے اور اگر آپ لندن سے باہر کسی جگہ لیتے ہیں تو تھوڑا کم ہوگا آپ کو اسی طرح ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اس میں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور اس پرابٹی میں کوئی ایسا بندہ بیلز کا اور ایسا بیلز میں لائک وارٹر ہے گیس ہے لیکٹیو سیٹی ہے یہ چیزیں اس پر شامل ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک میجر ایکسپینس ہوتا ہے یہاں پہ وارٹر بیل کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹا موٹا ساتھ وارٹر بیل جو ہے تقریباً آپ کا سکسٹی لے کے ایٹی پاؤنڈ کے درمیان جو ہے وہ منتھلی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وارٹر کا یہ سابق ہے کہ وارٹر جب آپ نل کھولتے ہیں کہ آپ کھولیں گے تو وہ جو وارٹر آ رہا ہے اس کا بھی بیل چارج ہوگا جو وارٹر ویسٹ ہو کے جا رہا ہے اس کا بھی چارج ہوگا تو ملا کے بیل کاؤنڈ ہوتا ہے یہاں پہ تو بیل جو ہے وہ آپ کو سکسٹی ایٹی پاؤنڈ بھی نارملی آ جاتا ہے آپ کا پرمند وارٹر ہے اور گیس اگر آپ الیکٹسٹی کی بات کریں تو گیس میں یہ ہے کہ آپ کا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نارملی گھروں میں سنٹرل ہیٹنگ جو ہوتی ہے سردیوں میں چلتی ہے گر گرم کرنے کے لیے وہ گیس پہ چلتی ہے تو اس کی وجہ سے سردیوں میں گیس کا بیل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور اگر بیل کی بات کروں تو بیل تقریباً گیس کا جو ہے نا وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ سیونٹی ایٹی پاؤنڈ نائنٹی پاؤنڈ اس کے اوران پرمند ہوتا ہے اور اتنا ہی ایٹی سیٹی کا بھی ہوتا ہے سیونٹی ایٹی پاؤنڈ ڈپینڈ گرتا آپ کے یوزیز پہ اور بہت ایسی ہوتا ہے جہاں پہ ایٹی سیٹی اور گیس لینے کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبا چوڑا آپ سے اس کے چکر نہیں کاٹنے ہوتے آپ نے سیمپل آن لین جانا ہے گوگل پہ جائیں اپنی لوکیشن ڈالیں اپنے گھر کا ڈریس ڈالیں اور کوٹیشن لیں ڈیفرنٹ کمپنیز آپ کو کوٹیشن دے دیں گی کہ ہماری گیس کی یہ پرائس ہوگی آپ کی پراپٹی پہ اگر آپ اتنا یوز کر رہے ہیں اور الیکٹری سیٹی کتنی ہوگی جو آپ کو سب سے چیپر اور بہتر لگ رہی ہے ڈیل وہ آپ لے لیں اگر آپ دونوں گیس اور الیکٹری سیٹی ایک ہی کمپنی سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا دسکون دیتے ہیں پرائسی تھوڑی سلائیڈلی چیپر ہو جاتی ہیں اور بہت ایزیلی آپ جو اپنا سوچ کر سکتے ہیں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے طرف بھی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کی میٹر یوز کرتے ہیں کی میٹر ہی ہوتا ہے کیس ہی بنی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ ٹاپ اپ کرتے ہیں لوگ ڈیفرنٹ لوکل شاپس پہ یا سوپر سٹورز پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ دس بیس پچاس جتنا پونڈو کانو وہ چاہی ہوتا ہے گیس جا الیکٹری سٹی وہ اس کے اوپر چارج کرتے ہیں وہ شاپ کو کیش یا کارڈ سے پہ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر وہ ٹاپ اپ کر دیتا ہے وہ لاکے وہ اپنے میٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جتنے کہ انہوں نے ٹاپ اپ کیا تھا ٹین ٹونٹی یا فیفٹی پونڈ یا بٹیور تو وہ اتنی ٹائم تک اس کو الیکٹری سٹی کو جو گیس کو یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہی وہ سارے لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ بل پے کرتے ہیں جو آپ نے یوز کیا ہے ساب سے اپنا یئر لی اپنے ڈوائیڈ کر لیتے ہیں اور ڈریک ڈیبیٹ سے آپ اپنے الیکٹری سٹی اور گیس پے کرتے ہیں تو یہ نارملی جو دیکھیں اگر بات کریں تو سیونٹی ایٹی پونڈ آپ کا واٹر کو ہو گیا سیونٹی ایٹی پونڈ ہی آپ کا الیکٹری سٹی کا آپ لگا لیں پر منٹ اسی طرح آپ لگا لیں ایٹی نائنٹی پونڈ گیس کا تو یہ آر ٹو گیدر جائر نیئر لی ٹو ففٹی سے تھری ہنڈڈ پونڈ پر منٹ یہ بن جاتا ہے آپ کا فورس نمبر پہ جو سب سے مین ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گراسری کا گراسری زہر ہے آپ نے کھانا ہے رہنا ہے تو اگر ہم چار لوگوں کی بات کریں دو بچے ہیں اگر فیملی میں اور دو میہ بی بھی ہیں گراسری بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک منتلی بیسٹس پہ ہم کرتے ہیں اور ایک ویکلی بیسٹس پہ ہوتی ہے جو منتلی بھی ہے اس میں آپ آٹا دابل چالے چاول اور ڈالے وغیرہ ایسرا کی چیزیں لیتے ہیں جو کہ آپ کی نارمی ایک مہینہ چل جاتی ہے اگر آپ کس طرح لیتے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں کی بات کریں دیکھیں نا ایٹی سے ہنڈڈ پونڈ تو یہ چیزیں آ جائیں گے آپ کی ایک سائٹ پہ کریں تو اس کے بعد ویکلی شاپنگ ہوگی ویکلی شاپنگ بھی بھی اگر آپ سوپر سٹور پہ جاتے ہیں اور تھوڑا بجٹ پنا کے آپ چلتے ہیں تو پھر بھی آپ آور ہنڈڈ پونڈ کی ویک میں شاپنگ ہو جاتی ہے ہنڈڈ پونڈ بھی اگر اس کو لگائے تو منت میں اس فور ہنڈڈ پونڈ کی یہ ہوگی اور تقریباً ایک ہنڈڈ ون ہنڈڈ پونڈ جو ہے وہ آپ نے چاول اور ڈالوں وغیرہ پہ لگا لیا ٹھیک ہے تو اگر ہم ہوسٹلس کلاب اپنے گوش اور چکن بھی لینا ہوتا ہے تو اگر ساری چیزوں کو ہم ملا کے چلیں تو ایک ایوری جو ہے فائیو ہنڈڈ سے سکس ہنڈڈ پونڈ بیٹوین چار لوگوں کی گروسری ایزلی آپ کے لگ جاتے ہیں پیسے اتنے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے پانسو چھے سو پونڈ ہی اس پر نکالنا ہے نکالنا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہمارا ایک میجر ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنی کار یوز کرتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں بسیز ہیں ٹیکسیز ہیں اور ٹرینز وغیرہ ہیں اگر آپ لندن میں رہتے ہیں تو آپ کو نارملی اپنی کار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا انلیس کہ آپ نے بچوں کو سکول ڈراب کرنا ہے یا گروسری پہ جانا ہے تو بہت سارے لوگ یہ ہیں وہ ٹرین اور بسیز کو یوز کرتے ہیں جو کہ بہت ریلائیبل ہے یہاں پہ اس کا میں آپ کو ایکسپینس نارملی بتا دیتا ہوں کہ اگر بس پاس آپ بناتے ہیں دیکھیں ایک سنگل جرنی ہے بس پہ کرتے ہیں تو 1.75 پنس کی لندن میں کاس کرتی ہے اگر اب بس کا پاس بنوا لیتے ہیں تو وہ 25 پونڈ کا پر ویک ہوتا ہے اگر آپ منتھلی بناتے ہیں تو 95 پونڈ میں آپ کو صرف بس یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں ٹرین اور بسیز دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ 200 پونڈ پر منتھ میں آپ کا بنے گا ٹھیک ہے پر منتھ آپ کا 200 پونڈ آپ کی صرف ٹرین اور بسیز کی ٹرائولنگ پر لگ جائے گا اگر 1.6 زون کا بناتے ہیں تو اگر آپ اپنی کار یوز کرتے ہیں تو اپنی کار میں دیکھیں آپ نے انشورنس بھی کروانی ہے جو کہ 250 کے راؤنڈ آپ کی انشورنس ہوگی اس کے بعد آپ نے فیول یوز کرنا ہے فیول ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا یوز کرتے ہیں اگر آپ بچوں کو صرف سکول پکنڈ ڈراب کرتے ہیں اور گراسری کی شاپنگ کرتے ہیں تو اب بھی آپ کا 200 پونڈ سے 300 پونڈ کا منتھ کا وہ فیول لگ جاتا ہے اس طرح میری کار ہے دیکھیں اس میں 65 پونڈ کا فیل ہوتا ہے تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا یوز کرتے ہیں تو آپ ایدر وہ یوز کریں پبلک ٹرانسپورٹ اور ایدر آپ یوز کریں اپنی گاڑی پھر بھی آپ کے 300-400 پونڈ یہ آپ کے منتھ کے لگیا اس کے علاوہ جو ایک مین ایکسپینس ہوتا ہے وہ براؤڈ بینڈ کو ہوتا ہے ہر گھر میں تقریبا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے بچوں کے لیے اپنے لیے تو براؤڈ بینڈ کی جو ایک کاؤسٹ ہوتی ہے وہ آراؤنڈ 30 سے 35 پونڈ آپ کو پر منت یہ پی کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نے موبائل رکھا ہوئے تو موبائل کی بھی زارے اپنے انشورس پی کرنی ہیں اس کی سوری انسٹالمنٹ پی کرنی ہے اگر آپ نے کونٹریکٹ لیا ہوئے تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنا لیٹرس فون ہے جو نئے لیٹرس فون آرہے ہیں لیکس ایس ٹونٹی تری سمسنگ جا گلیکسی آئی فون تو ان کی جو 50 سے 60 پونڈ پر منتھ ہوتی ہے اور اگر آپ سوڑا سا پرانہ فون لے لیتے ہیں تو اس کی 30 سے 35 پونڈ پر منتھ وہ بھی زین میں رکھیں کہ آپ کو پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں نے بہت توک میں سوڑا سا وائنڈ اپ کیا سارے کو اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئے تو فیل فری آپ میسیج کریں میں آگر آپ کو میں نے پریسیز دیئے ہیں لندن کی آپ سو دو سو تین سو پونڈ چیپ کر سکتے ہیں سراؤنڈنگ میں تینکیو فار واشنگ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ